یارمہ سمیرہ حمید اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹو کورل کو انتظامیہ نے حاضر کر لیا دو گھنٹے تک میٹنگ ہوتی رہی اگلی میٹنگ میں ویرا کو بھی شامل کیا گیا کورل ڈوب رہا تھا تو ویرا کو بھی لے کر کیوں نہ ڈوبتا باقی کے کھلاڑیوں کو البتہ اس نے بچا لیا تھا کورل نے اپنی دوست کی بنائے ویڈیو انتظامیہ کے آگے حاضر کر دی فیصلہ تین دن کے لیے یونیورسٹی سے پاہر نو لیکچر، نو کلاس، ساتھ وارننگ وارننگ مطلب آم وارننگ نہیں مطلب اگلی بار کسی بھی قسم کی شکایت پر سیدھا یونیورسٹی سے باہر یونیورسٹی انتظامیہ ان معاملات میں کافی سخت ہوتی ہے لیکن وہ ہر بار اس بات کا خیال ضرور رکھتی ہے کہ ان کے فیصلے سے یونیورسٹی کی ساکھ متاثر نہ ہو اگر ایسے ہی سٹوڈنٹس باہر نکالے جاتے رہے تو انگلیاں انیورسٹی پر ہی اٹھیں گی ویرہ نے امرہا سے بات چیت بند کر دی امرہا نے اسے منانا چاہا لیکن ناکام رہی ویرہ کے گھر دین کا فون گیا تھا اور اوفیشل وارننگ لیٹر بھی تفصیلات اور ویڈیو کے ساتھ کوئی کم بات تھی وہ ٹوم کروزی بنی اپنے ہوئی رڈر دکھاتی رہی اور انتظامے نے اس کی بیزتی کر دی اصل والی بیزتی اس کے فادر نے اس کی کی انہوں نے کہا وہ سو بار ایسی ہمارے دن بھلانگے لیکن کانون کو ہاتھ میں نہ لے تم نے روز کی نا کٹوا دی تم نے کیا کیا وہ بار بار یہی کہتے جاتے پورے منچسٹر میں تمہیں یونیورسٹی کی آنکھ ہی ملی تھی سائر کرنے کے لیے آس پاس دیکھنا تھا کوئی ایک آدھ بہاڑ میں لی جاتا وہ اتنی زور زور سے چلا رہے تھے کہ آواز ویرہ کے بند کمرے سے باہر تک آ رہی تھی اور امرہ اور سادنا دم سادے سنتی رہی ویرہ سون سون کرتی رہی تو ویرہ بھی روتی ہے امرہ کو نہ جانی کیوں حیرت ہوئی اور ویرہ کے فادر بھی ڈانٹتے ہیں یعنی دنیا بھر میں موجود ساری اولادوں کا نصیب کموبے شیکس ہی ہوتا ہے مجھے ماف کر دو ویرہ مندروازے کے پاس اس کی سون سون سوننے کے بعد امرہ نے حمد کی اندر جانے کی تم اس سے نفرت کرتی ہو ویرہ نے سنجید کی سے پوچھا اگر ہم کسی کو اپنی محبت کا یقینہ دلا سکیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں میں نے اپنی اور تمہاری گفتگو کورل کو سنائی تم نے اس کا بدلہ لیا خدا گواہے کی نہیں مجھے صرف کورل کو سبق سکھانا تھا امرہ نے بڑا دل لگا کر شدد سے سچ بولا ویرہ کئی لحظے اسے دیکھتی رہی تم بہت معصوم ہو امرہ بہت زیادہ ویرہ نے مسکرا کر کہا امرہ کے دان نکل آئے کیا واقعی ہاں اور تم بیوکوفوں کی ملکہ معظمہ بھی ہو تم کسی کو بھی لے ڈوب سکتی ہو کسی کا بھی سر کلم کروا سکتی ہو ویرہ نے چلا کر دونوں لمبے لمبے بازوں کو ہوا میں لہرا کر کہا امرہ بج سے بن گئے اب نہ بج سکی کیا واقعی ویرہ نے اس کی بارہ بچے والی شکل دیکھی امرہ نے اس کی میں تمہیں کھا جاؤں گی والی شکل پر غور کیا اور دونوں کے جمنوں سے یکتم کہہ کہوں کے کبوتر نکلے یہ تم دونوں میں کیا کھچڑی پکر ہی آج کل صبح ناشتے کی بیز پر لیڈی مہر پوچھ رہی تھی امرہ نے نامر سرے لائے جبکہ ویرہ نے مو پھولا لیا لیڈی مہر نے اینوان کی طرف دیکھا اینوان آج کل لیڈی مہر کا کریندہ خاص بنی ہوئی تھی اور اس کریندہ خاص نے چابی کی گوڑیاں کی طرح سب سنا دیا سب لیڈی مہر کتنی دیر ویرہ کو دیکھتی نہیں یہ تو مجھے معلوم تھا تم میں بہت خوش خاص ہے لیکن اتنا زیادہ خاص ہے مجھے اندازہ نہیں تھا امرہ تم تمہیں یہاں کر پڑ لگے ہیں یا تم پر اپنے سامان میں چھپا کر لائی تھی جو تم نے یہاں کر لگا لیے تو انہوں کی کی کرنے لگیں زمین پر گھومو پھیرو جوجی میں آئے کرو کبھی قانون نہ توڑو دنیا میں ایسا کوئی شوق نہیں جسے اصولوں کو توڑ کر ہی پورا کیا جا سکتا ہو حدوں سے باہر بہرحال نہیں نکلنا چاہیے خاص کر ایک تعلق علم کو سب دیکھنے اور سننے والوں کو مشیرائرز کے جانب سے السلام علیکم جہاں رہے خوش رہے عباد رہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نوول میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے سب نئے آنے والوں کو گزارش ہے کہ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت پھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ویرہ نے گھور کر امرہہ اور اینون کو دیکھا ہر طرف سے اس کی بہادری پر لان تان کی جا رہی تھی مجھ سے بچ جانا اب تم ویرہ نے جاپانی میں اینون کو دھمکی دی یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہی ہے آنٹی اینون نے فوراں ہی ایک کی تین لگا کر بتا دی امرہہ کا موں کھول گیا یعنی اینون بھی پر سامان میں رکھ کر ساتھ لائی تھی یا منچسٹر یونی کے باگ سے توڑے تھے آخری خیال پر اتفاق کیا جاتا ہے یونی میں کوریل آیا اسے دیکھ کر چلا گیا پھر اگلے دن وہ بس سے اتری ہی تھی کہ وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیا امرہہ نے بس کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا وہ سنجیدگی سے یونی کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکایا آتی جاتی بسوں کی طرف دیکھ رہا تھا پانی ہی بوتے لے کر دو گھونٹ پانی پیا بس ایسے ہی گلہ کشکسا ہو رہا تھا اس کا جی تو چاہا اگلے سٹاپ پر اتر جائے پر وہ ڈرٹی ورٹی تھوڑی تھی کوریل سے کیا سمجھتا ہے کوریل اسے سینے پر ہاتھ باندھے ہڈ کیاپ سے سر کو ڈھاپی وہ اسے جم کسی انداز میں گھورنے لگا اب وہ نہ مول رہا تھا نہ اس کا راستہ چھوڑ رہا تھا وہ کتنی بھی تیزی سے دائیں بائیں سے ہو کر نکل جانا چاہتی اتنی بھورتی سے اس کے آگیا جاتا میرا راستہ چھوڑو ہمارہ نے چلا کر کہنا چاہا لیکن آواز نکلی نہیں پانی پانی کہاں ہے کیا مسئلہ ہے تمہارا کوریل تم اب تک تم مجھے گھوسے مارتے رہے ایک میں نے مار دیا مجھے تمہارا چینج اچھا لگا ہمیں اب دوستی کر لینی چاہیے میں لنگوروں سے دوستی نہیں کرتی پر مجھے مینڈ کیا پسند ہے مارہ دی دیزازٹر کوین کارل دی فیتور آسفورڈ روڈ پر دونوں آمیں سامنے کھڑے لڑ رہے تھے فیتور ہڈ کیاپ کو اس نے سر کو دائیں بائیں جھٹے کر اُدھا رہا ہے ایسے غصہ آ رہا تھا ہاں فیتور کرتے رہو اب اسے گوگل ضرورت نہیں مجھے یہ نام پسند آیا تم پر جش بھی بہت رہا ہے بلکہ اس اپنے نام سے ریجسٹر کروالو پھر ملتے ہیں مارہ اس کے کراس پیک کی اوپری جیب سے جھانگتی ایک ادر چوکلیٹ کو نکال کر وہ چلا گیا ساتھ ہند دے گیا بھارڈ میں جائیں اس کی ہند مارہ یونی آگئے اور سارا دن اس حد تک موتات رہی کہ کلاس میں ہادی اور احمان نے پین مانگا وہ شخص سے اسے دیکھنے لگی کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے پین میرا پین کام نہیں کر رہا وہ بچارہ میسری گھبرا گیا تم کسی اور سے لے لو مجھ سے ہی کیوں مانگ رہے ہو تم میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہو اتفاق سے مجھے یہ غلط فہمی رہی تھی کہ تم کافی خوش اکلاک ہو اور پین نامی چیز عادتاً مانگ لینے پر ایسے خونخواہ نہیں ہو جاتی ہوگی میرے پاس کوئی پین نہیں ہے تین پین اس کے بیگ میں رکھے تھے پامیلا نے اس سے کہا تھوڑی دیر کے لیے میری بوکس اور لیپ ٹاپ کو سنبھال سکتی ہو مجھے کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ تک جانا ہے صرف پندرہ منٹ کے لیے میں خود بھی وہیں جا رہی ہوں کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی نہیں وہ سائی کے پاس جا رہی تھی پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی چند دن گزے تو وہ اس واقعے کو بھولنے لگی اسے اور بھی بہت کام تھے جیسے کہ پاکستان سٹرنٹ سٹرائٹی کے ساتھ مل کر امرہا سوشل ورگ کر رہی تھی مقامی ہسپتال کے لیے انہیں فرنس کٹے کرنے تھے بچوں کے بہرے اور اندھے پن کے علاج کے لیے امرہا شیزہ سے اچھے خاصے پونٹس نکلوانے میں کامیاب ہو چکی تھی ساتھی شیزہ نے اسے اپنی پرانے اور بیکار بیگ جوتے اور کوٹ دے دیئے تھے جو امرہا نے اپنے اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں میں اچھے داموں سے بیش دیئے وہ آلین کے پاس بھی گئی تھی حقیقت یہ تھی کہ وہ پھر سے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تھا میں فرنس جمع کر رہی ہوں وہ گھبرا گئی باکس آگے کیا ثبوت اس نے چند پونٹس باکس میں ڈال دی اور جانے لگا بچوں کے اندھے اور بہرے پن کا علاج ہونے علاج مہنگا ہوتا ہے ہمیں زیادہ پونٹس چاہیے اس کی پوش سے گھوم کر وہ جلدی سے آ گیا اس کا راستہ روک لیا اسے پونٹس نہیں اس کا زیادہ وقت چاہیے تھا اس نے اپنی کراس بیک میں سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور بیک کے پہندے میں پڑے ہوئے سیکھوں کو اکٹھا کیا اور فرنس باکس میں ڈال دیا اور پھر سے جانے لگا کتنے شرم کی بات ہے آلیان تم نے کتنا کم فرنٹ دیا ہے میرے پاس جتنے بھی تھے میں نے سب اس باکس میں ڈال دی ہے وہ بیزاری سے بولا یہ تو بہت بری بات ہے بلکہ قریب قریب بیزت ہی کی اس نے کہتے اپنے بیگ میں سے جلدی سے دس پونٹ نکالے اور باکس میں ڈال دیا یہ دس پونٹ کی ٹویٹ میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈال دیا اب تم مجھے دس پونٹ واپس کر دینا ٹھیک ہے کر دینا یاد سے امرہا کو اپنی بہادری پر حیرت ہوئی آلیان خاموش اسے دیکھ رہا تھا جب چاہے کر دینا میں جلدی نہیں مچاؤں گی امرہا کہہ کر پلٹ آئی جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا تو امرہا نے یونی کے بیچ بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دینا تھا لیکن اس بار کوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر نہیں بیٹھے گا وہ یہ بھی جانتی تھی اس بار مشیق و مغرب کا دال ملنا ہوگا اس بار اسے چپنا کروایا جائے گا نہ جان نہ پہچان یونیورسٹی میں کوئی امرہا نہیں اس یونیورسٹی میں کوئی آلیان بھی نہیں کورل فطور اس کے پاس آیا اور صرف دو پونڈ باکس میں ڈالی یہ لو آج سے ہم دوز ہیں چمکدار دانتوں کی نمائش کی خواب خواب امرہا نے فرنڈ باکس کو کھول کے دو پونڈ نکالے اس میں اپنے بینگ میں سے دو پونڈ نکال کے شامل کی اور اس سے واپس کی یہ لو دوبارہ ایسے بات نہ کرنا اس کی آخری دھمکی کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی اب یہ دوستی کی فرمائش بھی اس کی کڑی ہوگی کورل نے اپنی آنکھیں چندھیا لی اس کے پاس اس شیئر کی ماتفل حال نہیں تھی وہ زیریلہ مسکر آئے جب وہ ایسے مسکر آتا تھا تو مطلب اس کا یہ ہوتا کہ مجھے اچھا لگا بہت اچھا لگا میں نے انجوائے کیا ویسے وہ یونی کا ایک ایک لمحہ ہی انجوائے کر رہا تھا وہ ہر کھیل کا بادشاہ تھا اس کے سر پر فتح کا تاج سجتا تھا یونیورسٹی میں وہ سٹوڈن یونین کے صدر سے زیادہ مقبول تھا اور ظاہر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھا جیسے کہ یونی میں موجود کمپیوٹر کو ایک سٹوڈن استعمال کر کے اٹھتا ہے تو فوراں اس پر کورل بیٹھ جاتا ہے اپنے موبائل کو اس کمپیوٹر سے جوڑ کر ننہ منہ سا لیکن خطرناک ہیکنگ سوفوئیر اورزی طور پر انسٹال کرتا ہے اور اس کمپیوٹر پر استعمال ہوئے تازہ تازہ آئی ڈی کے پاسورٹس کو توڑتا ہے اور بس نہیں وہ بلیک میل نہیں کرتا ہرگز نہیں وہ آئی ڈی اور پاسورٹ کا غلط استعمال بھی نہیں کرتا بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا کچھ تصویریں کچھ پیغامات کچھ باتچیت موبائل میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اسے پرنٹ ہوا کے کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں لنچ ٹینر کروا دیا جاتا ہے سینما کے ٹکٹ لے دی جاتی ہے کھانے پینے کی دوسری اشیا اس کی وارڈروم میں بھر دی جاتی ہے اور اسی وارڈروم میں چند اور نئی شرس آ جاتی ہے نئے شوز بھی اور اسے اپنی نئی کار استعمال کے لیے دے دی جاتی ہے جسے وہ دنوں عبس نہیں کرتا جب تک مانچاسٹر کی ایک ایک سڑک کی سیر نہ کر لیتا بس یہی سب چھوٹا بڑا وہ بھی سب اپنی خوشی سے کرتے ہیں وہ مجبور نہیں کرتا سٹوٹینٹ کا گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا مشغلہ ہے لیکن اس مشغلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا وہ سٹوٹینٹ کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھر کر ان کے گھر والوں کو سناتا اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگے آتے کہ آخر سلوویا کیوں خودکوشی کرنے جا رہی تھی سامنے کے دو دان ٹوٹ جانے پر خودکوشی کیا یہ پاگلپن نہیں اور شیلے رات کو اٹھ اٹھ کر اولو کی آوازیں کیوں نکالتا ہے وہ بھی کھیڑکی سے آدھا دھر باہر نکال کر کیا وہ اولو کی طرح انہی کی کوشش میں کرتا ہے اوہ گوش اور یہ کریسٹی بلیوں سے اتنی الرجی کیوں ہونے لگی ہے کہ اس نے تین بلیوں کا قتل کر دیا اور انہی اپنے بیٹ کے نیچے دفنا دیا اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملتی وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے جس دس کریسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے اور روانی وہ کیا کرنا جاتا ہے آخر وہ اپنی کیمیسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح کیوں چلانے لگتا ہے اور ہال کی آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسی آوازیں دیتا ہے کیا کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن منڈرو اس سے ملنے آتی ہے آہ میرا روانی وہ تو بہت لائک تھا ہال میں والدین اپنے پاگل دیوانی بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے اور بچے سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھر راتوں کو فون کرتا ہے اور والدین یہ سوچتے کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہیں لیکن کیوں اس کی کیا وجہ ہے مجھا کورل تھی اور کافی بڑی وجہ تھی امرہ کافی آگے جا چکی تھی کورل سے مقالمے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کورل بھاگ کر اس کے سامنے آئے ٹھیک ہے نہیں کرتا دوستی کی بات ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں مجھے تم جیسے اچھے انسانوں سے دور رہنا چاہیے میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں کاش وہ میرا ملک ہوتا خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے تشویش ہو رہی ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر خاص کر لاہور کو لے کر میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا اوف اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائی سے آ چکے ہوں گے نا پوری جان سے کہکہ لگاتا وہ چلا گیا امرحاد تو سناٹے میں ہی آگئی اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات وہ کون تھا اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا جس طرح کا کورل تھا اور جو بات وہ کر گیا تھا امرحاد کو یقین سا ہو گیا کہ وہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے ہاں ایسا ممکن ہو گیا ہے وہ کسی نے کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے اب وہ یونی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا نا اور ایک دن جب وہ یونی آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ اب سب اسے امرحاد نہیں کہہ رہے بلکہ وہ تو کچھ اور ہی تو وہ جان گیا ہے کہ دین کو ویڈیو بھیجنے کا مارکہ مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کے مالک رہی ہے امرحاد نے اپنا فون اپنا بیک چیک کیا کہ ضرور اس نے ان میں کوئی چپ لگا دی ہوگی یا ویرہ سے لگوا دی ہوگی بعد میں ویرہ جینیفر لارنس درس کی صورت پر وہ مشکل معصومیت تاریخ کر کے کہہ دے گی مجھے کیا پتہ تھا وہ تمہاری نحوسیت کے بارے میں جان جائے گا وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں یہ بات کرتے رہتے تھے وہ اپنے فون کو ایم ایسی کرنے والے مارک کے پاس لے گئی اس سے اس کی اچھی ہیلو ہائی تھی مارک کسی چیک کر دو اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں جس سے کوئی میری باتیں سن سکے تم مزاک کر رہی ہو فون اس نے ہاتھ میں لے لیا اور سیدھا انباکس میں پہنچا کیونکہ یہ ایک یونیورس پہ لادت بن چکی ہے فون کسی کا بھی ہو جانا سیدھا انباکس میں ہوتا ہے میرے پیغامات پڑھنے بند کرو میں سنجیدہ ہوں اس میں کوئی ایسی چپ لگی ہے نا کہ کوئی میری ساری گفتبو سنتا رہے مارک سنجیدگی سے فون چیک کرنے لگا پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا ہاں تمہارا شک ٹھیک ہے اس میں ایک سسٹم فیکس ہے امرحہ کا گلابی سفید رنگ سے آ پڑ گیا تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری اونیورسٹی دھماگے سے اُڑ جائے گی اور اس بٹن کو دباؤ گی تو پورا منچیسٹر اُڑ کر لاہور چلا جائے گا اور اس تیسے بٹن کو دبانے سے تم خود گائب ہو جاؤ گی تم لوگوں کو نظر آنے بند ہو جاؤ گی میرا خیال ہے تم اس تیسے بٹن کا استعمال فوریڈ شروع کر دو فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگا بے حد سنجیدگی سے پھر فلک شگاف کہکا لگایا کیا تمہارے بیچے سکوٹلینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے امرحہ ہسنے سفاری اگر اس نے پوچھا سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے سکوٹلینڈ یارڈ کی پولیس بہتر تھی کارل منہوس یارڈ سے امرحہ بری بات اسے کارل نہ پسند تھا جبکہ وہ تو اتنا پیارا تھا ہر فر مولا سا سوچتا کرتا اور ہو جاتا آخر کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ جب کبھی وہ دیوار کے ساتھ کمیٹ اکا ہے ایک ٹانگ کو کھڑا دوسری کو تیچھا دیوار پر جمعائی دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھے کھڑا ہوتا تو اس کی آٹی اتارنے کو دل جاتا ایک تو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں کو مجھے رک کر پلٹ کر دیکھو پر مجبور کر دیتا دوسرا اس لیے کہ یہ بہنچال یہاں کھڑا ہے کاشتہ قیامت یہاں ہی گھڑا رہے یہی کھڑے کھڑے اس کا مجسمہ بن جائے پر اب یہ حرکت نہ کرے مائیکل اینجلو اس کا مجسمہ بناتا تو اسے ایک اور زندگی خدا سے مستار لینے پڑتی صرف اتنی سے بات سوچنے کے لیے کہ وہ ایک خوبصورت انسان کا مجسمہ بنائے یا خوبصورت شیطان کا یا بس زندگی تمام ہو جاتی اس کی وہ بہت گورا تھا گلابی گورا نیلی آنکھیں پتلی ناک گھنی بھویں لمبی گردن اور ذرا سا لمودرہ چہرہ قدویرہ سے ذرا کم آلیان سے ذرا زیادہ کبھی کبھی موچھیں رکھ لیتا تو ایسے لگتا کسی قدیم سلطنت کا جنگ جو سلطان ہے جو شیروں کو دائیں بائیں بٹھا کر توعام کیا کرتا تھا اور انہی ہی طرح دھاڑا کرتا تھا ہاں وہ اتنا خوبصورت ضرور تھا کہ اگر گاؤں کی مٹیار پانی کے گھڑے اپنی لچکی لی کمر پر ٹکائے پک ڈنڈی پر چلتے کورے کے پاس سے گزرتی تو ضرور کہتی وے تو کنہ سونا ہے کچھ خدا دک خوف کر وے تو اینا سونا کیوں ہے کورل مسکرا دیتا اور شاہ نے اٹھکا دیتا ہے اور مٹیاروں کس سے بھی گھڑے ہاں ڈز 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 رات کو امرحہ سادنہ کے کبرے میں آئی وہ آلیان کے لیے چند تحائف پیک کری تھی آلیان گھر کیوں نہیں آتا امرحہ نے پوچھ ہی لیا پہلے ویکنڈ پر آ جاتا تھا پھر اس کی ماما نے منہ کر دیا منہ کیوں کر دیا امرحہ سادنہ کی مدد کرنے لگی میں نہیں جانتی کبھی کبھا رات گئے آ جاتا ہے کب میں نے اسے کبھی نہیں آتے دیکھا ایک دو بار سے زیادہ نہیں آیا رات گئے آتا ہے کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا ہے زیادہ تر وہ کھڑکی کے راستے آنا پسند کرتا ہے اس لیے لیڈی مہر کی کمرے کی کھڑکی اندر سے بند نہیں ہوتی اسی مہینے اس کی سالگیر آنے والی ہے تو وہ آئے گا کیک لے کر اسی مہینے اچھا تمہیں پکا معلوم ہے اسی مہینے نا ہاں سادنہ مسکر آنے لگی اچھا یعنی وہ پھر چننا منہ سا کیک لے کر کھڑکی کے راستے آئے گا امرحہ یک دم خوش ہو گئی لیکن اس بار اسے بچہ ہوا کیک نہیں ملے گا چلو کوئی بات نہیں حالات پورے ہو چکے تھے تو اچھے بھی ہو ہی جائیں گے آہر کو ایک دن سب ٹھیک ہو ہی جائے گا امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہئے اور اسے اتنا تناور کر دنا چاہئے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اب نہیں نہ بائے ویسے بھی سائے کہتا ہے اختتام پر سب نہ سہی لیکن بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے امرحہ کہتی ہے اختتام پر سب برا ہوگا تو کچھ اچھا بھی تو ہوگا نا بلکہ ضرور اچھا ہی ہوگا سب اور میرا کہنا یہ ہے کہ اختتام کو بھول جائے زندگی ہر پرل صرف شروعات کا نام ہے اسے تندہی سے جاریوں ساری رکھیں اگلے دن یونی میں وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ دادی نے بہت خاص وقت نکال کر اسے شرف بات جیت بکشا وہ بھی ان کی پسند کے جوابات دیتی رہی نہیں ناچنے گانے والی جگہ پر نہیں جاتی ہاں اکلب نہیں جاتی دادی حلال گوشت دکھاتی ہوں سہولے سے مل جاتا ہے جی جی دو لوگ جاتے ہیں مجھے یونیورسٹی چھوڑنے پھر جوب پر گھر لے کر بھی آتے ہیں اکیلی نہیں جاتی میں دادی بلکل اکیلی نہیں نکلتی گھر سے تم پاکستان آ رہی ہو پاکستان اس کا سانس اٹکنے لگا تو اصل بات یہ کرنی تھی کب ختم ہو رہی ہے تمہاری پڑھائی کیوں کیا کرنا آپ کو تمہاری شادی اور کیا کیا کہہ رہی ہے دادی اس نے چلا کر پوچھا شادی شادی دادی اس سے زیادہ چل لائیں آپ بول کیوں نہیں رہی دادی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بول تو رہی ہوں ہمات دیکھو اسے کیا ہو اس کی تصویر تو نظر آ رہی ہے اسے میری آواز کیوں نہیں جاری ہماری آواز آ رہی ہے تمہیں میں تمہیں نظر آ رہا ہوں کیا دادی بولے نا کہاں چلی گئی اچھا میرا لیکچر ہے میں جاری ہوں وہ لگ آف ہو گئے شادی شادی اس کے کانوں میں سائنس سائنگ کرنے لگا تمہارا رنگ پیلا پڑھ رہا ہے مرحہ قریب سے گزرتی جمیکہ نے رائزہ نہیں کی In the memory of catty the cat یہ وہ بورٹ تھا جو مرحہ کی کلاس فیلو لورین کے پوشت پر زنجیر میں پرویا جھول رہا تھا رات اس کی بلی کا انتقال ہو جگا تھا اور آج وہ سوگ منا رہی تھی اس نے کالی شیٹ اور سکرٹ پہن رکھی تھی اور بال برش نہیں کیے تھے مو بھی نہیں دھویا تھا رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو جگی تھیں اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا یہ بھی نظر آ رہا تھا امرحہ اس کے پاس گئی اس کی بلی کا افسوس کرنے زندگی میں پہلی بار وہ کسی جانور کے مرنے کا افسوس کر رہی تھی کیسے مری بیچاری بلی ایسے نگا ہو امرحہ وہ بیچاری ہرگز نہیں تھی بہت بہادر تھی پرینسیز تھی اوہ پرینسیز کیٹی کیسے مر گئی لورین غم کی شدت سے لورین پھر بے کابو ہو گئی آنکھیں ٹیشوں میں چھپا لی اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی موت کے بارے میں نہ پوچھا جائے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے امرحہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھتی رہے بلی کی یاد میں دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے اب سچ یہ تھا کہ امرحہ قدور کے عزیزوں کی وفات پر رونا نہیں آیا کرتا تھا اب لورین کا ساتھ دینے کے لیے کیسے رو لیتی اور لورین کی جان پر آخر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی تھی کہ ایک بلی کے لیے ایسے جان حلکان کر رہی تھی باقی سب سنجیدگی سے اسے کیٹیو فرنسز کا افسوس کر کے جاتے رہے ایک امرحہ اس بیچاری لورین کا غم نہیں سمجھ پا رہی تھی کچھ لوگ لورین جیسے حساس تھے کہ جانور کے لیے آنسو بہا رہے تھے اور کچھ کارل جیسے کہ انسان کو یہ آٹھ آٹھ آنسو روڑا رہے تھے امرحہ جوب سے واپس آ رہی تھی رات کا وقت تھا وہ بس میں بیٹھی تھی جو تقریباً خالی ہی تھی ہائی دی گوین کارل کی آواز اس کی نشیس کی دوسری طرف کی روہ کی نشیس سے آئی اس نے ہڈ پہن رکھا تھا اور ہڈ کیپ سے سر کو پیشانی تک چھپا رکھا تھا امرحہ اپنے چہرے پر وہ بیزاری لیائی جو دادی اسے دیکھ کر لیا کرتی تھی اب وہ سنجید دادی کا قصور نہیں تھا منحوس لوگوں کو دیکھ کر ایسی ہی موہ بن جائے کرتے ہیں آج کی رات خوف نہ خواب دیکھتے گزرنے والی تھی رات کے اس وقت اسے جو دیکھ لیا تھا وہ اور آلین سائیکل کا استعمال بہت کرتے تھے خدا جانے آج وہ بس میں کیوں سوار تھا تم مجھے بری طرح سے نظر انداز کر رہی ہو آخر کوئم یونی فیلو ہے پھر میرے تم پر کتنی حسانات پی تو ہیں خاص کر وہ اگر میں ہارٹ راک میں وہ ڈسک نہ چلواتا تو سوچو آلین جیسا بہر انسان تمہارا سر کھا رہا ہوتا اور تم مجھے سے سپر فاس سپر ہیرو سے محروم ہو جاتی کتنی بدقسمت لڑکی ہوگی وہ جس کا وہ ہیرو ہوگا یعنی بیوی بیچاری نے ایسی مزاق میں کوئی بات کیا ہے ڈالی کوریل نے اس مزاق کا جواب دینے کے لیے اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا یا فریج میں بند کر دیا ورنہ لانڈری مچین میں ٹھونس کر گھما دیا اور نہیں تو غریب کا ایک آدھو کان ہی کاٹ لیا امرہا سوچ تھی رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی آج صرف تمہارے لیے میں بس میں سوار ہوا ہوں امرہا نے ذرا سی گردن وڑ کر اس کی طرف دیکھا مسکراہت اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی امرہا کو خوف سا آیا یہ یہاں کیا کر رہا ہے بس کے قرائے میں میں اپنی پونٹز آیا نہیں کرتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نشیست کے پاس آیا جو وہ پونٹ تم نے مجھے دیئے تھے ان میں چند پونٹز اور ملا کر میں یہ لیایا ہوں اس نے وہ ہاتھ جو ہوت پاکٹ میں تھا نکالا اور شان سے ایک ہتھ کری نکل کر سامنے آئی بلک جھپکنے کی دیر تھی کورل نے اس کے ہاتھ جو اگلی نشیست کے پشت کے گولڈ روڈ پر رکھا تھا میں ہتھ کری ڈال کر روڈ کے ساتھ لاک کر دیا یہ امرہا دنگ رہ گئی اس نے ہتھ کری کو جھٹکا دیا کورل کیا بتمیزی آئی ہے بتمیزی نہیں جواب میں ادھار نہیں رکھتا لڑکیوں کا تو بلکل بھی نہیں وہ بڑی شان سے مسکر آیا ہے کیونکہ میں کاؤنٹ ڈیسٹروئر ہوں نا کورل مزاک بند کرو مزاک ہم کل یونی میں کریں گے کہتا وہ سٹاپ پر رکھتی بس سے اتر گیا کورل وہ اٹھ کھڑی ہوئی حد کھڑی جھٹکنے لگی کورل رک جاؤ اسے کھول کر جاؤ وہ چلائی لیکن کانوں میں ائر فون لگائے تیز انگلیش میوزک پر وہ آڑا ترچھا ہوتے دور ہوتا چلا گیا بس میں سوار چھے افراد اسے دیکھنے لگے میری مدد کریں وہ تیز آواز میں چلائی سب کے سب بیٹھے دیکھ رہے تھے آگے نہیں آ رہے تھے اس کی آواز پر جیسے چونگ ہے اور اس کی طرف آئے اوہ یونیورسٹی کے چوزے جو نہ کریں وہی کم ہے آخری سٹاپ تک انتظار کریں وہی کچھ ہوگا میں آفیس فون کر دیتا ہوں اسے کھولنے کا انتظام رکھیں ٹکٹ چیکر نے کہا آخری سٹاپ اتنی دور اور پھر رات امرہ نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل رکھنا جاہا منہ اسے سے وہ روڈ کے ساتھ سر پھوڑ لینے کو تھی یہ اس نے کیا کیا اس نے کارل جیسے فطور سے ٹکر کیوں لی کیا ضرورت تھی کتنی پاگل تھی امرہ ایک ایسی لڑکی جو سردیوں کی راتوں میں کی چندک اکیلے پانی پینے نہیں جایا کرتی تھی نے دین کو کورل کی ویڈیو بھیجتی ایک ایسی لڑکی بھی جو چوہے کو پھدکتے دیکھ کر آسمان دہلا دینے والی چیخیں مارنے والی نسل سے تعلق رکھتی تھی اس نے دی کراتی کٹ کی نسل سے تعلق رکھنے والوں سے ٹکر کیوں لی اس نے یہ فاش کلتی کیوں کی ایک ایسا ماحول جہاں لڑکیاں اپنی رفتاز سے چلتی بس کے پائیدان کے روڈ کو پکڑ کر اس میں بیٹ جانے کو بڑا مارکہ سمجھتی ہیں وہ یونیورسٹی آگ سر کرنے والوں کو کیسے اور کیوں للکار بیٹھیں وہ ایک ایسا ماحول سے تھی جہاں لڑکی کار تو چلاتی اسے دھکا نہیں لگاتی وہ سر اٹھا اٹھا کر اونچ ہی ہمار تو بارڈوں کو ضرور دیکھتی ہے انہیں بھلانگنے کا نہیں سوچتی حفاظت کے پیش نظر اگر کوئی گن پسٹول گھر میں رکھی ہے تو وہ تاؤمر اسے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھ دی کہ اسے کھول کر اس میں میکزین کیسے بھرتے ہیں اور اسے چلانے کے لیے سیکھنے کی جورت تو بالکل بھی نہیں کرتی اور یہ اس کا کام نہیں ہے بھلے سے چوڑ ڈاکو کاتل اس کے پیٹ میں دو گولیاں اتار دے وہ ایک گولی بھی چلانے کی جورت نہیں کرے گی اور یہ تو اس کا کام ہی نہیں یہ کام تو اس کے باپ کرے گا بھائی شوہر بیٹا وہ نہیں بزلی کے فیوز ٹھیک کرتے ہیں یہ اپنے بھائی باپ کے پاس سوزار لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اس فیوز کو خود سے ٹھیک کرنے کی غلطی نہیں کرتی سیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھلا وہ کیوں سیکھیں اور کریں یہ کام تو مردوں کے ہے نا بس کی نشیز سے بندی بیٹھی وہ روہ دینے کو ہو گئی لیکن روہی نے بھائی ہان سے فون نکالا ویرا کو کیا وہ تو بھڑا گھوٹھی تم پہلے ہی میری ناگ کٹوا چکی ہو یعنی ویرا کی ناگ کا داروں میں دار بھی اسی پر تھا لو کٹ گئی پھر آتی ہوں میں اس وقت تک تم جی بھر کر رولو مینڈ کی آخری سٹاپ پر بس رکی تو ٹرانسپورٹ کے عملے کا ایک روکن اس کی ہتکڑی کھولنے کی کوشش کرنے لگا رات کے اس وقت وہ کٹر حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے ہامتی کامتی ویرا بس میں آئی اس کا سانس بودھی طرح سے پھول رہا تھا ہٹی میں کٹی ہوں آتی ہوں اس نے سب کو ایک طرف کی اور ہاتھ میں پکڑی باریک سلاک سے چند منٹ کی کوشش کی اس کی ہتکڑی کھول دی جب وہ ہتکڑی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تو عملے کے چھہر کان اسے مشکوک انداز سے دیکھ رہے تھے تم پولیس میں ہو یا ایک نے پوچھی دیا میں پولیس میں کیوں ہوں گی میں ساب کا سی آئی ای ایجنٹ ہوں ویرا نے بھمیتھان کر سنجیدگی سے کہا سابقہ کیوں شکو اور بڑھ گیا میں نے باریک اوباما کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی گن میں نے اس کی کنپٹی پر رکھ چکی تھی ویرا نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے کہا اور اسے لے کر بس سے اتر آئی ان چھے کی شکلیں دیکھنے لائک تھی تم واقعی میں سی آئی گے کہ ایجنٹ رہ چکی ہو تم نے اوباما کو مارے کیوں نہیں ویرا کو سب آتا تھا پتہ نہیں وہ مانچیسٹر بی اے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنیسٹریشن کیوں کر رہی تھی ویرا نے جواب میں اس کی گردن تو بوچ لی تم میرے بابا کی پاس جاؤ گی یا انہیں یہاں ملوالو انہیں ملوالو لیکن کورل کے لیے التجاہ گھٹی ہوں میں ویرا امرہ نے دونوں ہاں جوڑ کر کہا وہ چھوٹے موٹے کیس ہینڈل نہیں کرتے ویرا نے اس سے اپنی رولر کوسٹر کو سٹارٹ کیا تمہارے لیے آ سکتے ہو تم ہو مشن ایمپوسیبل سارے راستے ویرا اس سے سبوڑ بڑھاتی رہی اسے سناتی رہی وہ چک کر کے بی بی سی ویرا سرویس سنتی رہی ویرا نے سائیکل روکی پر وہ شٹل کاؤک تو نہیں تھا وہ تو وہ جگہ تھی جہاں آلیاں رہتا تھا اور ساتھ ہی کورل ہمارا کورل ویرا تمہیں یہاں کیوں آئی ہو چلو تم اندر ایک مکہ مارو کورل کے مو پر ویرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیا نہیں میں نہیں جاؤں گی اندر مجھے کچھ نہیں کہنا کورل سے بس ختم پھر مجھ سے دوستی ختم کر دو انسلم ہال کے باہر دونوں آمنی سہامنے کھڑی تھی ایک ہاتھ چھوڑا کر بھاگ جانے کرتی امرہا ایک ہاتھ سے گسیٹ کر اندر لے جانے پر مصر تھی ویرا مجھے تمہاری جیسی گزل دوست نہیں چاہیے ویرا دھاڑی میں اندر چلی جاتی ہوں لیکن میں کورل کو کچھ نہیں کہہ سکتی میری بات سمجھنے کی کوشش کروں میں یہ نہیں کر سکتی جواب میں ویرا اسے اپنے ساتھ اندر لے اور اندر تاخل ہوتی گرجدار آواز میں نظر آنے والے پہلے لڑکے سے کورل کے بارے میں پوچھا کوریڈور میں اور بھی لڑکے تھی ویرا کی آمد اور ایسی آواز سے متوجہ ہو گئے وہ وہاں میوزک بار میں شاویز نے پورے دانت نکال کر ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا بھی اور ساتھ آگے کو بھی ہو گیا کہ آئیے محترمہ کورل پر جو عذاب نازل کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کارے خیر میں ویرا حصہ بھی ڈال دیجئے آس پاس کے جو دوسرے تھے وہ بھی میوزک پارکی طرف بڑھنے لگے ایسے بینہ ٹکٹ کا فرس شو کون مس کرنا چاہے گا بھلا گوچھ لڑکے اوپر کی طرف لپکے کہ باقی ہال میٹس کو بھی بلالائیں کہ ویرا کورل کا پوشتی اس وقت آئی ہے اور اس انداز میں آئی ہے جیسے ہال میں باہر روس کی فوج کو پوزیشن لیا کھڑا کر آئی ہو ایک دو تین فائر ویرا نے امرہہ کا ہاتھ مضبوطی سے دھام رکھا تھا میوزک بار کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اندر نظر دور آئی میوزک بار میں سامنے کاؤنٹر تھا جس کے پار تین بار ٹینڈر کھڑے تھے کاؤنٹر کے ایند سامنے والے حصے میں کورسیوں اور میزوں کو پار کر کے سنوکر ٹیبل رکھا تھا جس پر کارل سنوکر کھیل رہا تھا باقی سٹوڈینٹ ہیدھر ادھر کھڑے اٹھے بیٹھے تھے کارل سنوکر سٹک کو پکڑے ٹیبل پر جھوکے کانگ کو بند کیے گیند کو ہٹ کرنے ہی لگا تھا کہ ویرا نے دانت پیس کر کہا کارل کارل نے آنکھ کھولی مسکرائے اور اس طرف سر گھوما کر دیکھا جس طرف ویرا کھڑے ہی نہیں تھی ڈرامے باز اس نے سر اٹھایا اوپر کی طرف گھومایا ویرا اس کے ساتھ امرہا اور امرہا کی آگے پیچھے انسلم ہال کا مجمع اٹس چو ٹائم یونی چیک امرہا تم آگئی کافی دیر لگی تمہیں تو آنے میں اس نے دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا مہت سوست ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کی انتظامیاں اگر میں مانچیسٹر کا میئر بن گیا جو کہ مجھے بننا ہی ہے تو میں ضرور اس طرف توجہ دوں گا لیکن میرے میر بننے کے وقت کے آنے سے پہلے تک کے لئے سواری سنوکر سٹیک سے اس نے ایسے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی جیسے اس وائف زیرو کی سنایپر رائیفل پہ ویرا کو نشانے پہ رکھا تھا تھا ڈز ویرا ڈیڈ مین کی سیسن جیت کی لئے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی ویرا یہ کر سکتی تھی ویرا تم مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے تشویش ہو رہی ہے میں دل کے عرضے سے ہلاک ہونا نہیں چاہتا ویرا نے اپنا وہ ہاتھ جو اس کے کروس بیک کی جیب کے اندر تھا نکالا اور ہاتھ میں پکڑی بوتل کا سپریوز کی آنکھوں میں کر دیا ایک دم سے آہ کارل چلا اٹھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تیزی سے بانی کی تلاش میں باہر کی طرف لپکنا چاہا کہ ویرا نے دوسری بوتل نکالی اور آنکھوں کو رگٹتے آہ آہ کرتے ادھر ادھر میز گرسی سے ٹھوکر کھاتے کارل پر تیزی سے سپریوز کرنے لگی اوہ گوش اتنی گندی بدبو ایک ایک نے اپنی ناک پکڑ دی اور امرہہ کو بھی اپنی ناک پکڑنی پڑی جتنے لڑکے کارل کے پاس کر رہے تھے وہ تیزی سے کارل سے دور ہوئے بدبو کی انتہا تھی بس ویرا نے پوری بوتل خالی کر دی وہ پھر ہاتھ باندھ کر ہنٹر مارس ٹائل میں کھڑی ہو گئے اب کچھ بھی کر لو کارل ایک ہفتے سے پہلے اس چینل فائل سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے میں سائنس دان بن گی تو ضرور اس خوشبوں سے جل چھٹکارا پانے کے لیے کچھ کروں نہیں لیکن میرے سائنس دان بننے کے وقت کے آنے سے پہلے تک کے لیے سوری امرہہ کا جی جہاں وہ تالیاں مجھائے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ پلٹی تو میوزک بار کے دروازے کے ساتھ شانہ ٹکائے کھڑے آلیان پہ اس کی نظر پڑی وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور پیارا بھی امرہہ نے سوچا کہ وہ ایسے ہی کھڑا رہے اور باقی سب غائب ہو جائیں تو کتنا اچھا رہے امرہہ کا ہاتھ پکڑ کر ویرہ باہر نکلی اور اپنے پیچھے انہوں نے کہکوں کا طفان اُبلتے سنا ہال کے سٹورین کارل کارل کہہ کر دیوانوں کی طرح ہس رہے تھے ان میں آلیان بھی شامل تھا ان سب نے مل کر میوزک باہر کے دروازے کو بند کر لیا کہ وہ باہر نہ آ سکے کاؤنٹر پہ رکھی کسی ہی سوفٹ ڈرنگ سے کارل نے اپنی آنکھیں دھونی جائیں لیکن شافیز نے لپک کر وہ سوفٹ ڈرنگ اس کے حال سے چھین لی سب نے ساری ڈرنگ سکھا کر کارل سے دور کر دیں امرہہ دی لاؤس ڈیک کارل دی آلیان نے اس کے قریب جا کر اپنی ناغ پکڑ کر کھا کارل نے اسے دھکا دے کر پیچھے کی اور میں اسے پار سے باہر جانا چاہا اس کی آنکھیں جال رہی تھیں اسے ایک پل قرار نہیں آ رہا تھا لیکن سب لڑکے بار کے دروازے پر براجمان تھے وہ اسے باہر نہیں جانے دے رہے تھے دھکا مار کر پیچھے کر دیتے ایک کیک کو دیکھ لوں گا میں کارل چلایا دیکھ لینا ابھی تو ہمیں سونگ لینے دو آ کر انہیں دبوچ رہا تھا آو گلے ملو مجھ سے آو محستہ جا رہا تھا آلیان تو ہس ہس کر دیوانہ ہو رہا تھا کارل نے رکھ کر چندھی آنکھوں سے آلیان کو دیکھا اسے یہ منظر اچھا لگا اسے تنگ کرنے میں بہت مزا آتا ہے اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کارل نے آلیان کی گردن دبوچتے ہوئے کہا شینل فائب کی خوشبو بھی سوننے والی ہے اوف اتنی بدبو میں تمہاری ناکھ پھوٹ دوں گا جتنی بدبو ہے یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا ہال ایک ہفتے کے لئے خالی کر دو سب کارل کو ہی نکال باہر کرتے ہیں نا سب شاویز چلائے اور پھر سب نے مل کر اسے اٹھایا اور ہال سے باہر پھینک آیا ساری رات ایسٹین سلم ہال میں یہی سب جلتا رہا ہس ہس کر ان کے سردرد کرنے لگے تھے اور اسے بار بار اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے کارل کو اتر مواتر کرنے کے بعد مانچویسٹری کی سڑک کو پر سے گزرتے ویرہ ہس ہس کر پاگل ہوئی جا رہی تھی تمہیں یہ سب کس نے سکھایا ہے تم نے میری ہتھکڑی بھی کھول دی پاپا نہیں فوجی رہے ہیں وہ تم ڈگری لے لو تو روز آنا اچھا کیا بلکل تمہارے جیسی ہو جاؤں گی یا میرے جیسی ہو جاؤں گی یا پہلے سے بھی جاؤں گی ویرہ سائیکل سے اتر گئی چلو تم سائیکل چلاو مجھے نہیں آتی چلاوگی تو آ جائے گی مجھے سیکھ کر کیا کرنے سیکھنے سے پہلے کیا کیوں نہیں کرتے ویرہ نے اسے زبردرسی سائیکل پر بٹھا دیا اور ہینڈل کو پکڑے رکھا لیکن اس نے بیٹھتے ہی سائیکل گرا دی ویرہ نے اسے اٹھایا بٹھایا اس نے چند پیڈل مارنے کے بعد پھر خود کو اور سائیکل کو گرا دیا ویرہ نے اسے پھر چلانے کے لیے کہا اگر سیکھانے والا نہیں تھک رہا تو سیکھنے والے کو بھی کچھ شیرم کرنی جائے سائیکل گر گر کر چلتی رہی امرہ قریباً قریباً سنسان ہوئی سڑکوں پر سائیکل گرا اور چلا رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا گر گر کر اٹھنا اٹھ کر گر جانا ابتداء ایسے ہی ہوتی ہے اور گرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے جامد ہو جانے سے حرکت نہ کرنے سے خوف کھانا چاہیے جب ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگیر ضرور بن جانا جائے دیر نہیں کرنی جائے دیر ہو جائے تو مزید دیر نہیں کرنی جائے آسمانوں کے سبھی دروازے کھلے پڑے ہیں آئیں ان دروازوں کے اس پار گو جائیں اس سے اگلے پار کیونکہ یہ سب انسان کو ہی کرنا ہے اور یہ سب انسان ہی کر سکتا ہے زمین بچھی ہوئے ہے اور فلک تنا ہوا ہے اور کائنات لا محدود پھیلتی جا رہی ہے اور ہر لمحی یہ بکارہ کرتی ہے آؤ اور مجھے پالو میرے فاتح بن جاؤ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ